جن احادیث میں اللہ کے راہ میں نکلنے کی فضیلت ہے وہاں صرف جہادہ یا تبلیغ بھی ہے ? جن احادیث میں اللہ کی راہ میں نکلنے کی فضیلت ہے وہ جہادہ فی سبیلاللہ ہی ہے اس کو ان احادیث کو صرف تبلیغ کے عمل پر فٹ کرنا یہ تحریف ہے ان احادیث کی یہ عمل درست نہیں ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس طرح کی جو مروجہ خروج ہوتا ہے تبلیغ کا اللہ کے نبی یا صحابہ ہے اس طرح کا مروجہ خروج کبھی انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا وہ جہاد کے لیے جاتے تھے دعوت بھی دیتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے